اور ایک طرف اتر پردیش میں پی ای ٹی پرکشہ میں شامل ہونے کے لیے چاتروں کا حجوم ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹین پر دکھا تو دوسری طرف الگ الگ شہروں میں دوسروں کے بدلے پرکشہ میں بیٹھنے والے فرضی لوگ گرفتار بھی کیے گئے ہیں اب پتہ اس بات کا لگایا جا رہا ہے کہ یہ سالور گینگ کہاں کہاں سکری ہیں وڈمبنا دیکھئے ایک طرف یوپی کی پی ای ٹی پرکشہ میں شامل ہونے کے لیے پرکشارتھی جی جان لگائے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف اس پرکشہ میں بچوں کو پاس کرنے کے لیے سالور گینگ سکری ہے سالور گینگ کی اسی سکریتہ کا ثبوت یوپی ایسٹی ایف کے گرفت میں آئے یہ منہ بھائی ہے لمبے وقت سے ایسے سالور گینگ کہیں نہ کہیں سکری رہتے ہیں ان کا کام ہے دوسروں کے بدلے پرکشہ دو انہیں پاس کراؤ اور موٹی رقم وصولو حرانی کی بات یہ ہے کہ بچے بھی کئی بار ان کے جال میں پھنچ جاتے ہیں اب تک کی جانکاری کے مطابق شنیوار کو یوپی پی ایٹی پرکشہ میں دوسروں کے بدلے پرکشہ میں بیٹھنے والے اٹھارہ منہ بھائی گرفتار ہو چکے ہیں سالور گینگ کے جو لوگ کل یوپی میں پکڑے گئے ہیں اس میں بجنور سے دو، شاملی سے چار، امیٹھی سے تین، سدھارت نگر سے ایک، انناو سے تین، جانپور سے دو، میرٹ سے ایک اور کانپور سے دو منہ بھائی شامل ہیں اب آپ ہی سوچیں کہ جس پرکشہ میں شامل ہونے کے لیے بچے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اسی پرکشہ میں فرضی طریقے سے پاس کرانے کے لیے کتنا بڑا گینگ سکری ہے رازدھانی لکھناؤں سمیت یوپی کے الگ الگ شہنوں سے گرفتار لوگوں سے پوستاج کی جا رہی ہے چھانبین اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس گینگ میں اور کتنے لوگ شامل ہیں اور وہ کہاں کہاں سکری ہے